اسلام علیکم آہ اس اس ڈاٹر ریمان علی یونیورسٹیہ پشاور آہ آج کی اس لیکچر نمبر نائن آب تا کورس ریسرچ میتڈالوجی میں ہم آہ سرچنگ دیجیٹل لائبری ری انڈیکسز ان ریپوزیٹری کے حوالے سے پڑھیں گے جو کہ لیٹریچر ریویو یا لیٹریچر سروے کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے آہ اس سے پہلی بھی ہم کئی لیکچر آہ پڑھ چکی ہے اس سے پچھلی آٹو کے لیکچر اس یوٹیوب چینل پہ موجود ہے آپ ان کو سبسکر کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے آہ لیکچر نمبر ایڈ میں ہم آہ لیٹریچر سرو سٹریٹیجی کے حوالے سے ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں کونسے سٹیپس فالو کریں گے تاکہ کریڈیبل ریسرچ آہ کانٹنٹ تک پہنچا جا سکے اس یو آریل کو فالو کر کے آپ ان کو واج کر سکتے ہو ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہو ٹو یو آر فرینڈز آہ یہ آج کا لیکچر بھی آہ اس بزنس ریسرچ پروسس کے سٹیپ نمبر ٹو جہاں پہ لیٹریچر ریویو یا ایکسپلوریٹری ریسرچ جن کو کہا جاتا ہے ان کا حصہ ہے جس میں ہم کرٹیکلی آلیڈی پبلش لیٹریچر آن پارٹیکولر پروبلم آر ٹاپک ہم آہ فائنڈ آوٹ کرتے ہیں ریٹریو کرتے ہیں پروم ڈیفرینٹ سورسز تو اس لیٹریچر سرچ کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یہ وہ ویل آرگنائزڈ آہ سرچ میترڈ ہے جس میں سے آلیڈی پبلش ڈیٹا مختلف سورسز سے جس میں بک لائبریریز کانفرنسز جنرلز اور آہ مختلف ادر آہ سورسز ہوتے ہیں جہاں پہ پبلش ہو ہو جاتا ہے آن سم پارٹیکولر ٹاپک جب ہم ان کو ریٹریو کرتے ہیں تو اس پروسس کو لیٹریچر سرچ کہتے ہیں یا اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آہ سٹوڈنٹ ہے یا ریسرچ ہے ایک پارٹیکولر ٹاپک کے اوپر لگا ہے مختلف سورسز سے پڑھ رہا ہے جسٹ انالوجی ہے تو ان سورسز میں سے مختلف سورسز ان میں ڈیجیٹل لائبریریز ہوتے ہیں انڈیکسز ہوتے ہیں انڈ ریپوزیٹریز ہوتے ہیں آہ ڈیجیٹل لائبریریز کیا ہے یہ ایکچولی ڈیٹا بیسز ہے آہ کن چیزوں کے ڈیٹا بیسز ہیں یہ لیٹرچر ڈاکومنٹ کے ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کے جو ٹیکسٹوال فارمیٹ میں ہوتے ہیں آڈیو ویڈیو اور مختلف میڈیا فارمیٹ میں ہوتے ہیں اور ان سے اپنے ٹاپک کے مطابق انڈیجیٹل لائبریریز کی اوپر ہم سرچ کر کے مٹیریل کو سرچ کرتے ہیں ریٹریو کرتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں تاکہ اپنے پرابلم کیلئے سلوشن ڈونڈا جا سکے اسی طرح اینڈیکسز بھی ہمارے پاس لیسٹس ہیں یہ کونسے لیسٹ ہے جب بھی لیٹرچر پبلش ہو جاتا ہے تو کچھ آرگنائزیشن ان کو ان لیسٹ کرتے ہیں مختلف لیسٹ میں کٹیگریز میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی کریڈیبیلیٹی کا اندازہ لگائے جا سکے ان کے فیک اور ان کے رینکس کا اندازہ لگائے جا سکے اور ان کو ایزیلی ایکسس کیا جا سکے سرچ کیا جا سکے تو ان کو اینڈیکسز کہتے ہیں جس طرح اگر آپ کوئی ڈکشنری اٹ بیٹ کے بیس پہ ان کو کٹیگریزیشن ان لیسٹنگ کی جاتی ہے وارڈز کے تاکہ سرچنگ کے دوران ان کو آسانی سے ریٹریو کیا جا سکے اور میننگ جو ہے فائنڈ آؤٹ کی جا سکے اسی طرح ہمارے پاس مختلف ڈیجیٹل ریپوزیٹریز بھی ہے یہ بھی فری آن لائن کلیکشن آپ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو نارملی سکالر لیڈاکومنٹس جن کو کہتے ہیں لیٹرچر ڈاکومنٹس اس میں ایس ایم گوگل جیسٹور سائنس ڈ کور کریں گے ان ویل نون ڈیجیٹل لائبریریز اینڈ آن لائن اینڈیکسز میں جن کو ہم اپنے ریسرچ کے دوران کنسلٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے ٹاپک کے اوپر فائنڈنگ کو پڑھ سکے اور ہمیں کچھ انسائٹس اور آئیڈیا کلیئر ہو جائے تو ان میں آئی ٹیپل ایکسپلور ہے ایس ایم ڈیجیٹل لائبریریہ پاب میڈ ہے اور دوسری بھی بہت ساری سرچ انجنز آویلیبل ہے فری اور سبسکرپشن کے اوپر تو ان کے اوپر ایج نمبر اپ لیٹریچر بیبلوگروپک انفرمیشن اور ریسرچ پیپر ڈاکومنٹس اور چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس میں آئی ٹیپل ایکسپلور کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں فول ٹیکس ڈاکومنٹس یعنی جنرلز ہوتے ہیں میکزینز ہوتے ہیں بوکس اور یہ ساری سبسکرپشن پر آویلیبل ہوتے ہیں یعنی ارگنیزیشن ہم منتلی پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ پھر آویلیبل ہو جاتے ہیں ان کو ایکسس پروائیڈ کی جاتے ہیں وہ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس میں آئیٹیپل ایکسپلور کے اوپر کانفرنس پروسیڈننز ٹیکنیکل سٹینڈرز اور مختلف میٹیریل سپیسپیکلی انجینئرنگ اینڈ ایلیکٹرانکس سے ریلیونٹ ڈاکومنٹس پبلیش کی جاتے ہیں پروائیڈ کی جاتے ہیں اور سبتمبر 2020 کی سٹیٹسٹک کے مطابق یہ 51, 84, 67 ریکارڈز اس کے اوپر موجود ہیں سبسکرپشن بیسٹ ہے اور اپروکسیمیٹلی 20,000 ڈکومنٹ جو ہے یہ ایچ منت اس ڈیجیٹل لائبریری کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس سے اس کے فریکوینسی اور کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنے لیٹسٹ ریسرچ اور فائنڈنگ اس کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں اسی طرح ایسی ایم ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے یہ بھی سبسکرپشن کے اوپر یعنی پیمنٹ کے اوپر سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں to the organization یہ publish کرتے ہیں journals magazine proceedings books so and so forth اور full text document available ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں سے ہم search کر سکتے ہیں اور یہ from selected publisher کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ جو organization جو publisher ان کے ساتھ register ہو جاتے ہیں تو ان کے documents کو ان کے proceedings کو journals کو اور finding کو یہ publish کرتے ہیں بیبلوگروپک ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر اسی طرح pubmed بھی ہے pubmed یہ by medical literature کو publish کرتے ہیں books بھی ہیں by medical اور journals بھی ہیں اور ان کی conferences بھی ہیں تو یہ بھی ایک well known library ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو google کی اوپر ہمیں ایک extensive list ہے digital library کا ملتا ہے یہاں پہ ان کے names اور lengths اور یہاں پہ کہ یہ کون free ہے کون subscription کی اوپر ہے کچھ subscription plus free combination یہ ہیں اور کون کس domain میں یہ publishing کرتے ہیں جس طرح agriculture اور تو آپ کو جس relevant field میں research کرنی ہیں تو اس particular digital library کی اوپر آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے queries اور اپنے topic کو آپ نے search کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم نے پچھلے lecture ایٹ میں strategy بتائی تھی اس strategy کو use کر کے آپ نے ان digital library سے اپنے relevant topic کے مطابق searching کرنی ہوتی ہے اسی طرح جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک تو libraries ہوتے ہیں جو digital databases ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس indexes ہیں indexes lists ہوتے ہیں جو کہ جتنی بھی literature جو ہے وہ publish ہو جاتے ہیں findings آ جاتے ہیں وہ patent ہوتے ہیں conferences ہوتے ہیں جنرلز ہوتے ہیں تو ان کو index کیا جاتا ہے ان indexes میں ایک web of sciences index ہے ایک scopus index ہے ایک ڈی بیل پی index ہے web of sciences میں پھر science citation science citation index extended ہے ایک social sciences ہے اور کچھ اور بھی بہت سارے ہیں اس طرح scopus کی بھی اپنے ہیں اور ڈی بیل بھی specific to computer science ہیں تو ان میں web of science کیا ہے یہ publisher independent global citation ڈیٹا بیس ہے یعنی یہ یہ ڈی پینڈ نہیں کرتا کہ یہ کون ہندہوی publisher ہے elsewhere ہے یا کون سے سریج ہے کون سے publisher ہیں ان کی publisher independent ایک lists یہ web of science جو ہے یہ maintain کرتے ہیں multidisciplinary platforms 177 million records اس کے اوپر جو ہے وہ index ہو چکے ہیں ابھی تک آہ اس میں جو web of sciences کے مشہور indexing ہے اس میں ایک social sciences citation index ہے جس میں جتنی بھی social sciences کے journals ہیں آہ وہ اس اس سی اس اس سی آئی کے اوپر index ہوتے ہیں تو جو ان کے پاس index ہوتے ہیں تو وہ credible ہوتے ہیں جو یہاں پہ index نہیں ہوتے تو پھر ان کے اوپر وہ کہیں اور index ہوتے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ fake ہوں گے لیکن یہ جو جو دنیا میں جو research community میں سب سے زیادہ آہ مانی جانے والی آہ اور credible indexing ہے تو وہ web of sciences scopus ڈی بیل بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن یہ most common use ہے تو اس میں ہم نے literature کو ایک journal کو اور ایک article کو سرچ کرنا ہوتا ہے اور جنرل کو سرچ کرنا ہوتا ہے جس ہے ہمیں اس article کی credibility کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اس کے اوپر اس 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 سی آئی کے اوپر تقریباً تین ازار چار سو جنرلز فیوٹی ایٹھ سوشل سائنسز ڈسپلین سے اس کے اوپر index ہے اور اسی طرح اس سی آئی ای جو ہے آہ یہ اس کے اوپر 9200 جنرلز اور 178 سائنٹیپیک ڈسپلین یعنی سائنس کیٹیگری کے جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں فیزیکل سائنسز ہیں کمپیوٹر سائنسز ہیں انجنیرنگ سائنسز ہیں انجنیرنگ فیلڈز ہیں تو ان کے جنرلز اور ان کے لسٹنگ اس سی آئی ای کیو پر موجود ہوتے ہیں اسی طرح اس سی آئی بھی ہے لیکن اس سی آئی ای اس سبسٹ آب تا اس سی آئی ای دونوں سے میں لیکن اس سی آئی ای is more rigorous to the review process تو اس کے اوپر جو material publish ہو جاتے ہیں وہ specific to that area ہوتے ہیں particularly اور more rigorously ان کے review ہو چکے ہوتی ہے reviewer نے publish ہونے سے پہلے ان کو check کیا ہوتا ہے تو اس میں بھی اتنے 150 ڈسپلینس اور مختلف 8500 notable journals کے list is list جو ہے اسی آئی ای کیو پر موجود ہے دونوں اسی آئی اور اسی آئی ای جو ہے آئی اس آئی آئی انڈیکسٹ ہے یعنی institute of scientific information یہ ان کی دونوں دو انڈیکسنگ mechanism ہے اب یہاں پہ ایک question جو normally researchers arise کرتے ہیں اور researcher کو چاہی بھی ہوتا ہے کہ ہم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو particular journal جہاں پہ میں publish کر رہا ہوں یا جہاں سے میں literature کو search کر رہا ہوں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں آیا یہ آئی اس آئی انڈیکس ہے کی نہیں یعنی اسی سی آئی اسی آئی انی سی آئی ہے کی نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا مجھے تو اس کیلئے اگر مجھے اسی آئی اینڈیکس جنرل کو find out کرنا ہے یا اسی سی آئی انڈیکس جنرل کو find out کرنا ہے تو یہ 3 step process میں نے follow کرنا ہوگا میں اس URL cleariveta master general list پہ جاؤں گا وہاں پہ اس کا اسی سی نمبر title یا information دوں گا search کروں گا اگر search میں وہ journal retrieve ہو گئے تو it means کہ this is credible otherwise یہ ان کے ان کے پاس جو ہے master general list کے پاس ان کے انڈیکسنگ نہیں ہے مثال کے طور پہ یہ میں اس URL کو follow کر کے میں web of sciences کے اوپر master general list کے اوپر آ گیا mjl کے اوپر وہ URL میں نے click کر کیے اس کے اوپر تو میرے سامنے ہی screen کل گئی یہاں پہ میں کسی particular general کو جس کو میں search کرنا چاہتا ہوں اس کا link میں یہاں پہ ڈال دوں گا تو میں expert system with application ایک جنرل ہے computer science کی field کا تو اس کو میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور پھر یہاں پہ میں search کر دیتا ہوں تو یہ system مجھے retrieve کر رہا ہے وہی refine result مجھے جو مل رہے ہیں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ c ie index general ہے اور master general list میں یہ موجود ہے اسی طرح current content engineering computing technology and essential science indicators جو other indexes ہیں ان کے پاس بھی یہ index ہے تو مجھے تسلیح ہو جاتی ہے کہ yes the literature which i am going to download from this expert system with application general they are credible one اسی طرح اگر میں social sciences کا کوئی جنرل جہاں پہ میں نے ایک اس کا international business review ایک جنرل ہے بزنس کے فیلڈ کے literature کو publish کرتے ہیں پھر research کو publish کرتے ہیں ان کو بھی میں نے search کیا تو یہاں پہ اسی ایسی سی آئی index اور current content business اور یہ مختلف جو indexing ہے ان میں یہ index ہے تو یہاں پہ بھی میں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں ایک اچھے source سے material کو download کرتا ہوں اسی طرح جو ایک اور جو most common well known elsewhere کا indexing mechanism ہے وہ scopus index ہے یہ 2004 میں launch ہوا تھا اور اس کی اوپر تقریباً 34346 peer review جنرل ان کے پاس register رہے ہیں اور 70 thousand instruction ان کے پاس register رہے ہیں 16 million سی زیادہ authors ہیں اور یہ publish کرتے ہیں یعنی index کرتے ہیں کون سے literature کو کون سے research کو life sciences social sciences physical sciences and health sciences کی related area کے research کو یہ index کرتے ہیں تو اگر میں نے یہ find out کرنا ہے کہ یہ particular general یا particular جو source ہے یہ scopus یعنی elsewhere کے پاس index ہے کی نہیں ہے ان کے list میں یہ موجود ہے کی نہیں ہے تو اگر میں اس تین فور سٹپ پروسس کو میں اپلائی کروں گا میں scopus ڈاب کانسلے سورسز پہ جا کے title ڈائٹل ڈائی سیسن نمبر جو بھی information کے اوپر میں search کرنا چاہتا ہوں وہ دے دوں گا اور search کر کے مجھے final results ڈیٹا بیس سے آ جائیں گی یہاں پہ میں اگر میں میں نے اس link کی اوپر کلک کیا اور یہاں پہ میں نے title select کر دیا یہاں پہ ڈائی سیسن نمبر اور جو بھی ہے وہ آپ select کر دے جس کے اوپر search کرنا چاہتے ہو اور again میں وہ expert system with application کو search کرنا چاہ رہا ہوں find جب میں click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس information آ جاتے گی expert system with application yes this is scopus index اگر یہاں پہ یہ retru نہیں ہوا تو scopus کے پاس index نہیں ہوگا اور یہ دوسری statistics ہیں ان کے parameters ہیں وہ بھی retru ہو جاتے ہیں اسی طرح ڈی بیل پی ہیں نائنٹین نائنٹی ٹری میں اہا اہہ تھیر روی ایڈورسٹی نے اس کو create کیا تھا اور اس کا جو initial اس کا نیم تا وہ database system merge and logic programming آہ نیم سے تھا آج کل اس کو ڈی بیلپ کمپیوٹر سائنس بیبلوگراپی کے نام سے اہا یہ جانا جاتا ہے اور یہ publish کرتے ہیں یعنی publish انڈیکس کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے لیٹریچر اور ریسرچ کو یہ انڈیکس کرتے ہیں تو اگر میں نے ڈی بی لپی کیو پر سرچنگ کرنی ہے کسی پرٹیکولر ٹاپک یا آتر کے بیس میں یہاں پہ میں نے اپنا نام اس کیو پر سرچ کیا میں نے رحمان علی کا نام ڈال کے تو رحمان علی کا جتنا بھی لیٹریچر جتنی بھی ریسرچ ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں جس بھی جنرل میں کیوں نہ ہو وہ پوری کا پورا مجھے ریٹری ہو جاتا ہے میں نے اس میں سے کچھ پیپرز یہاں پہ ڈال دی ہے میں نے جنرل آرٹیکل کو سیلٹ کر دیا اگر کانفرنس کر دو تو وہ بھی آ جائیں گے اور ساری جے کو جنرل اور سی کو کانفرنس یہ ڈی نوٹ کرتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں کون سے ٹونٹی ایٹین میں اسی طرح کرتے کرتے ہیں ساری پوری ان لیسٹ آ جاتی ہے لیسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی انڈیکسس انڈیکسس ہے ان کو ہم ویب کرولر بھی کہتے ہیں اس میں ایک سائٹ سیر ہے ایک گوگل سکالر ہے آپ نے ان کو یوز بھی کیا ہوگا اب جب بھی آپ نے اپنا لیٹرچر فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو سائٹ سیر اور گوگل سکالر کے اوپر جا کے آپ سرچ کر لیں سائٹ سیر کے ویب سائٹ کے اوپر جب میں جاتا ہوں اور ایک پارٹیکولر پیپر کو سرچ کرتا ہے مثال کی طور پر میں ویٹڈ پیج رینک الگوریتم کو میں نے سرچ کر دیا تو اس کے فل ڈیٹیل میرے پاس آ جاتی ہے اس آرٹیکل کے سمری ایبسٹریکٹس کتنے لوگوں نے سائٹ کیا ہوا ہے ایک بیبلو گروپی اس کی کیا ہے کو سائٹیشن کیا ہے اور یہ پیڈیو اپ ڈکومنٹ جو کہ ڈاؤن لوڈبل ہوتا ہے میرے پاس اگر میرے پاس سبسکرپشن ہے اسی طرح گوگل سکالر کو بھی آپ نے یوز کیا ہوگا اور آپ اس میں سرچنگ کر سکتے ہو تو یہ سارے وہ ہمارے پاس ڈیجٹل لائبریریز انڈیکسز اور ریپوزیٹریز ہمارے پاس یہ ہے جو ہم اپنے لیٹرچر سروے کے دوران یوز کر سکتے ہیں ایڈوانس سرچ بھی گوگل سکالر میں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کچھ کی فیلڈ کے بیس پہ آتر کے بیس پہ اور پبلکیشن ڈیٹ کے بیس پہ تو اس پہ ہمارا یہ والا لیکچر ختم ہو گیا لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے کون سے سورسز کو لائبریریز ریپوزیٹریز اور انڈیکسز کو کنسرنٹ کرنا ہے دورنگ یوار لیٹرچر سروے نیکس ہمارا لیکچر یہ ہوگا کہ پلیجرزم کیا ہے اور کاپی رائٹ وائلیشن کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں تو اس لیکچر سے ٹیوزیز رہنے کیلئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو باقی لیکچر کی نوٹفیکشن ٹائم پہ آسکے یہاں پہ میں کوکلی آپ کو یہ جتنی بھی ہم نے یہی پڑھے ای ٹرپل ای ایکسپلورر کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے ملے گا آپ ای سی ایم کو میں نے کولے ہیں انٹرنیٹ سلو ہونے کے بیس پہ تو آپ خود بھی ان کو چیک کر سکتے ہو اور آپ نے ای ٹرپل ای ایکسپلورر ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس پب میٹ ہے ویب آپ سائنس ہے سکوپا سے ڈی بی لپی ہے تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ خود ان کی اوپر ٹرائی کر دیں سی او این نیکس لیکچر انشاءاللہ سلام سلام علیکم